پر نجات دے دیں گے اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے سہن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی اے بہت بڑے روزی دینے والے جو نمازِ صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی داہنے کونے سے شروع کریں اور موں قبلے کی طرف رکھیں یا بتاہ اے بہت بڑے مشکل کشار جو شخص نمازِ فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ستر مرتبہ یا فتاحو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل نورِ ایمان سے منور ہو جائے گا یا علیم اے بہت وسیع علم والے جو شخص کسرت سے یا علیم کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے یا قابض اے روزی تم کرنے والے جو شخص روکی کے چار لقموں پر یا قابض و لکھ کر چالیس دن تک کھائے گا بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا یا باسیع علم اے روزی فراخ کرنے والے جو شخص نمازِ چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ دس مرتبہ یا باسیتو پڑھا کرے گا اور مو پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا یا خافض اے پست کر دینے والے جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ یا خافض و پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر ستر بار الخافض و پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاد ہو اے بلند کر دینے والے جو شخص ہر مہینے کی چودھویں رات کو آدھی رات میں سو مرتبہ اے عزت دینے والے جو شخص پیر یا جمعے کے دن بعد نماز مغرب چالیس مرتبہ یا معزو پڑھا کرے گا انشاءاللہ لوگوں میں باعز اور باوقار بنا دیں گے یا مذل اے ذلت دینے والے جو شخص پیچھتر مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سربسجود ہو کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ دعا کرے انشاءاللہ قبول ہوگی یا سمیع اے سب کچھ سننے والے جو شخص جمعیرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو یا سو یا پچاس مرتبہ یا سمیعوں پڑھے گا انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے اور جو شخص جمعیرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے یا بصیر اے سب کچھ دیکھنے والے جو شخص نماز جمع کے بعد سو مرتبہ یا بصیروں پڑھا کرے گا اللہ تعالی اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے یا حاکم اے حاکم مطلق جو شخص آخیر شب میں ننانوے مرتبہ باوزود یا حکموں پڑھا کرے گا اللہ تعالی اس کے دل کو انشاءاللہ محلِ اسرار و انوار بنا دیں گے اور جو شخص جمع کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہم سے نوازیں گے یا عدل اے سرطپا انصاف جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر العدلو لکھ کر کھائے گا اللہ تعالی مخلوق کو اس کے لئے مسخر فرما دیں گے انشاءاللہ یا لطیف اے بڑے لطف و کرم کرنے والے جو شخص ایک سو تینٹیس مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخو بھی پورے ہوں گے جو شخص فکر و فاقہ دکھ بیماری تنہائی و قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے دوگانہ پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا یا خبیر اے باخبر اور آگاہ جو شخص سات روز تک یا خبیر و بکسرت پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو وہ بکسرت اس اسم کا ورد کرے انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی یا حلیم اے بڑے بردبار جو شخص یا حلیموں کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی یا عظیم اے بڑے بزرگ جو شخص یا عظیموں کا بکسرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی یا غفور اے بہت بخشنے والے جو شخص یا غفوروں کا بکسرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی تین مرتبہ کہے گا اللہ تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے یا شکور اے قدردان جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مبتلا ہو وہ یا شکوروں کو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی یا علی اے بہت بلند و برتر جو شخص یا علیوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اس سے رتبے کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی یا کبیر اے بہت بڑے جو شخص اپنے اہدے سے معذول ہو گیا ہو وہ سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا کبیروں پڑھے وہ انشاءاللہ اپنے اہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی یا کبیر اے سب کے محافظ جو شخص بکسر یا حفیظوں کا ورد رکھے گا